جرنل یعوب خان کے دور کی بات ہے لاہور میں اچھا شکر نامی ایک مقامی بدماش ہوا کرتا تھا مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ نے اسے بلا بھیجا اور لاہور کے نقشے پر ایک علاقے پر ریڈ لائن لگا کر اسے بتایا کہ اب وہ بدماشوں والی سرگرمیاں روک دے مگر پھر کیا اچھا شکر نواب آف کالا باغ کے لیے بدماشی کرنے لگا اور نواب صاحب پر حکم پر اداکارہ نیلو کو رکس کے لیے زبردستی اغوا کرنے پہنچ گیا انگریزوں نے ملک امیر محمد خان کے والد کو نواب آف کالا باغ کا خطاب دیا تو اس علاقے کا نام کالا باغ کیسے مشہور ہوا ملک امیر محمد خان قائد اعظم کی ساتھ فلی نشست تک کیسے پہنچ گئے کالا باغ میں دراصل کیسا نظام رائج تھا اور وہاں کی عوام کس طرح کی زندگی گزارتی تھی مغربی پاکستان کی گورنری کیسے چلتی تھی اور پھر صدیوں بعد کیسے عوان خاندان کے سب سے طاقتور نواب کا جنازہ بورڈ والے بنگلے سے نکلا جستجو میں آج ہم تاریخ کے انتقام کی عملی شکل دیکھیں گے صاحب اقتدار طبقہ اور ان کے پالتو جو غریبوں کو استعمال کرتے تھے یہ خاندان انگریزوں سکھوں اور مغلوں کی وفاداری بجا لاتے زمینیں اور خطابات حاصل کرتے رہے اپنی تلوار ہر آنے والے کو بیچ دیتے اور غریبوں پر حکومت کرتے کالا باغ کے ملکوں یعنی امیر محمد خان کے خاندان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے پاکستان مادنیات سے بھرائے ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس کے وسائل کے سمراد کبھی غریب عوام تک نہ پہنچ سکے نمک کی کانوں کا سلسلہ جہلم سے کالا باغ تک پھیلا ہوا ہے ایک سو ساٹھ میل لمبا تقریباً دس میل چوڑا اور تین ہزار فٹ موچا یہ وہ سلسلہ ہے جس کی کالا باغ کی کانوں سے نواب آف کالا باغ کے خاندان کے عروج کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے سید سادق حسین شاہ اپنی کتاب سوانے حیات نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان میں لکھتے ہیں ملک بندے علی سب سے پہلا آوان ہے جو دھن کھوڑ سے کالا باغ آ کر آباد ہوا یہاں وہ نمک پر قابض ہوا کالا باغ پتن پر اپنا تسلط قائم کر کے پتن، نمک اور پھٹکڑی پر محصول لگا دیا اور اس علاقے کا رئیس بن گیا ملک بندے علی دراصل اس علاقے پر آ کر بزورے طاقت اپنا تسلط قائم کر چکا تھا اپنی فورس قائم کر لی تھی بدماشی اور دھوکہ دہی سے لوگوں کو ساتھ ملایا اور پھر یہاں کے غریب لوگوں کو اپنی کانوں پر ملازم رکھ لیا مہراجہ رنجید سنگھ طاقت میں آیا تو اس نے کالا باغ کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس وقت آوانوں کے قبیلے کے سردار ملک اللہ یار خان تھے انہیں سکھ حکومت کی طرف سے حکم نامہ ملا کہ وہ مالیے کی وصولی کے ذمہ دار ہوں گے اور دو گھوڑے گیارہ اونڈ پانچ کتے کانوں کی آمدنی کا دو فیصد جبکہ ذریعی زمینوں کی مال گزاری کے پانچ میں سے دو حصے مہراجہ رنجید سنگھ کی حکومت کو ادا کریں گے برے سہیر میں تجارت کے بہانے آ کر اپنی چالاکی سے حکومت پر قبضہ کرنے والے انگریز اقتدار پر براج مان ہوئے تو ملک اللہ یار خان نے اپنی تلوار فوراں ان کے قدموں میں رکھ دی اور سکھوں کی حمایت سے دستبردار ہو گئے سہا بہادر ہربرٹ ایڈورڈز کے وفاداروں میں شامل ہونے کے لیے انگریز فوجوں کے ساتھ بننوں اور دیگر مہمات میں غداروں یعنی تحریکِ آزادی کے متوالوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا ملک اللہ یار خان نے بننوں کی مہم کے دوران خود دستے کی قیادت کی اس مہم میں نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے پردادہ ملک مظفر خان بھی شامل تھے جنگ میں انہیں قید کر لیا گیا جنہیں پانچ ہزار روپے فدیہ کے بدلے رہا کروایا گیا ہنری لیپل گریفن کی کتاب تسگرہ روسائے پنجاب میں لکھا ہے ایام غدر میں تمام ملک عملی طور پر وفادار ثابت ہوئے ملک مظفر خان اور اس کے بیٹے یار محمد نے تقریباً ایک سو آدمی بھرتی کیے اور ایڈورڈ صاحب بہادر کی خدمت میں بجا آوری کے لیے حاضر ہوئے شہر کے دروازے کی حفاظت ان کے سپرد ہوئی مظفر خان کا ایک بھائی کچھ فوج کے ساتھ کپتان کاکس صاحب بہادر کی خدمت میں بننوں میں موجود رہا ان خدمات کے عوض ملک مظفر خان کو خان بہادر کا خطاب سالانہ وظیفہ اور زمینیں انعام میں دی گئیں ملک مظفر خان کے زمانے میں ہی اس علاقے کو کالا باگ کا نام دیا گیا یہاں پر بورڈ جامن اور عام کے گھنے باغات تھے دور سے دیکھنے پر ان کا رنگ سیاہ ڈارک نظر آتا تھا کیونکہ تینوں قسم کے درختوں کی رنگت میں گہری مماثلت پائی جاتی تھی اسی مناسبت سے اس شہر کا نام کالا باگ پڑ گیا انگریزوں سے وفاداری کا سلسلہ جاری رہا نسل در نسل جاری رہا اور نواب آف کالا باگ ملک امیر محمد خان کے دادا ملک یار محمد اول بھی ساری عمر انگریزوں کے وفادار رہے اور ان کی تلواریں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے خلاف اٹھتی رہیں مگر وفاداری میں انہوں نے ایک الگ مقام حاصل کیا کیونکہ انہیں اٹھارہ سے ستاون کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے شانہ بشانہ لڑنے کا موقع ملا انہوں نے اپنی تلوار سے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کی گردنیں اتاری جس کے سلے میں انہیں بھی خان بہادر کا خطاب زمینے اور سالانہ وظیفہ ملا خان بہادر ملک اللہ یار خان کی وفاد اٹھارہ سو تریسٹھ میں ہوئی تو ان کے بیٹے خان بہادر ملک مظفر خان نے اپنی وفاد یعنی اٹھارہ سو پچاسی تک اپنی خاندانی روایات یعنی انگریزوں کی وفاداری جاری رکھی اور خاندانی جائزاد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ان کے بیٹے ملک یار محمد خان نے بھی یہی خدمت جاری رکھی جب انیس سو آٹھ میں ان کی وفاد کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے خان بہادر ملک عطا محمد خان نے ان کی جگہ لے لی یہ وہ وقت تھا جب آوان خاندان کو انگریزوں کی وفاداری کیوں کئی صدیان گزر چکی تھی نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے والد کو انگریزوں کے دربار میں صوبائی درباری کی نشست مل چکی تھی ان کی دولت کا اندازہ آپ اس عمر سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر دیلی میں انگریز سرکار کے دربار میں خان بہادر ملک عطا محمد خان نے ایک لاکھ روپے نقد پچھتر ہزار روپے مالیت کا ایک جنگی جہاز لڑنے کے لیے سپاہی بھرتی کر کے دینے کا اعلان کیا اسی دربار میں خان بہادر ملک عطا محمد خان اور ان کے آوان خاندان کی خدمات سے خوش ہو کر انگریز نے انہیں خان بہادر کے ساتھ ساتھ نواب آف کالا باغ کا لقب بھی الوٹ کیا نواب آف کالا باغ کا خطاب دراصل انگریزوں کی وفاداری کا صلاح ہے یہ لقب عطا کیا گیا انگریزوں کی طرف سے جو پھر بعد میں اس خاندان کی پہچان بن گیا ملک عطا محمد خان کو مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل تھے اور وہ کسی بھی شخص کو ساتھ سال تک سزا دینے کے مجاز تھے انیس سو چوبیس میں نواب آف کالا باغ ملک عطا محمد خان کی وفاد ہوئی تو ان کے جانشین بیٹے ملک امیر محمد خان ابھی صرف چودہ برس کے تھے اور نوابوں کے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق کسی شہزادے کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری تھا مگر ملک عطا محمد خان کی وفاد کے بعد انہیں انگریز سرکار نے اپنے سایہ آتفت میں لے لیا کورٹ آف وارڈز نے تمام جائدات کا کنٹرول سنبھال لیا اور ملک عمیر محمد خان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ لے جایا گیا وہ آوان خاندان کے پہلے نواب تھے جنہوں نے آکسفورڈ سے یہ ڈگری حاصل کی وہ انیس سو چوبیس میں برے سگیر واپس آئے تو انہیں ان کی سلطنت کا انتظام واپس دے دیا گیا اور انہوں نے عملاً اس علاقے پر انگریزوں کے سائے میں حکومت کرنی شروع کر دی لیکن ان کی سوانے حیات لکھنے والے سید صادق حسین شاہ کے مطابق وہ تحریکِ آزادی میں بھی قائدِ عظم کے شانہ بشانہ رہے اور انیس سو چالیس میں جب لاہور کے منٹو پارک میں قرار دادے پاکستان منظور ہوئی تو قائدِ عظم کی نظروں میں بھی آگئے کتاب سوانے حیات نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان میں یہ واقعہ کچھ یوں لکھا ہے جب تمام لوگوں نے امداد کا اعلان کر دیا تو اجلاس میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک خوبصورت دراز قد لنگی سر پر سجائے ہوئے نوجوان پچھلی کتار سے اٹھے اور اعلان کیا کہ سیکٹری صاحب جتنا چندہ سب لوگوں نے جمع کرانے کا اعلان کیا ہے اس تمام چندے کے برابر تحریکِ پاکستان کے لیے میرا چندہ شامل کیا جائے اجلاس میں شامل تمام روحسائے پنجاب اور خود قائد عظم محمد علی جناب یہ اعلان سن کر دنگ رہ گئے قائد عظم نے فرنٹ لائن سے پچھلی لائن میں لگی کرسیوں پر بیٹھے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نواب ممتاز دولتانہ سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے جس کے جواب میں دولتانہ نے کہا جناب یہ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ہیں اس کے بعد قائد عظم نے ممتاز دولتانہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ فلی اپنی کرسی ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ سکیں چنانچہ قائد عظم نے نواب صاحب کو پچھلی قطار سے بلا کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اس واقعہ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نواب آف کالا باغ تحریک پاکستان کے حامی تھے اور اس سفر میں ہر طرح سے مسلم لیگ کے ساتھ گڑے تھے ان کی مسلم لیگ سے یہ محبت ساری عمر قائم رہی جب 1961 میں جرنل یوب خان نے کنونشن لیگ کے نام سے سیاسی جماعت بنائی تو کہا جاتا ہے کہ نواب آف کالا باغ نے اس کی رکنیت کا فارم پرنے سے انکار کر دیا لیکن حیران کر طور پر انہوں نے بطور گورنر انتخابات میں مکمل دھاندلی کی ایسی دھاندلی جس کی مثال پاکستان میں بہت کم ملتی ہے وہ ساری عمر مسلم لیگ اور قائد عظم سے محبت کا دم بھرتے رہے لیکن بطور گورنر مغربی پاکستان انہوں نے عملی طور پر محترمہ فاطمہ جناہ کو الیکشن ہرانے میں پورا کردار ادا کیا نواب آف کالا باغ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کالا باغ کے اس وقت کے حالات کو بھی سمجھنا پڑے گا ملک امیر محمد خان نظم و ضبط کے عادی تھے ملک میں مارشلہ نافذ تھا مگر وہ اپنی سٹیٹ میں بھی فوجی نظام رائج رکھتے تھے ان کے تمام ملازمین انہیں فوجی انداز میں سلیوٹ کرتے اور سر کہا کرتے تھے علاقے کے بیشتر لوگ آوان خاندان کی خدمت پر ہی معمور تھے جب کوئی خاتون بیوہ ہوتی اور کوئی مرد اس کی کفالت کے لیے موجود نہ ہوتا تو وہ نواب صاحب کی بیگمات کی ملازمت اختیار کر لیتی کیونکہ تمام علاقہ ہی نوابوں کو انگریزوں نے تحفہ میں دیا ہوا تھا اس لیے مردوں کی اکسریت ان کی زمینوں پر کاشت کری کرتی یا ان کی کانوں میں مزدوری کرتی جو اس غلامی والی زندگی سے نکلنے کی کوشش کرتے وہ بھی نہ نکل پاتے اس دور کے مطابق کوئی ہنر سیکھ کر کوئی مستری موچی درزی کمہار لوہار بن جاتا تو وہ بھی ساری عمر نواب خاندان کے لیے ہی اپنا ہنر آزماتا رہتا چہے جائے کہ وہ اس علاقے سے کوش کر جاتا یہ دراصل کسی بادشاہی نظام کی طرح کام کرتا تھا جو نواب صاحب کے خاندان کے گرد ہی کھونتا تھا علاقے میں تھانہ اور کچہری صرف نام کے تھے جرگہ سسٹم میں چار سالس ہوتے وہ کسی بھی معاملے کا فیصلہ کر کے نواب صاحب کو پیش کر دیتے اور نواب صاحب فیصلے سنا دیا کرتے بورڈ والے بنگلے میں ایک چہری لگتی اور کبھی تفریق کے لیے محفلیں جہاں پر ریچ اور کتے کی لڑائیاں ہوتی ویسے تو علاقے کے لوگ بہت خوشحال اور یورپی ممالک کے ویل فیر سسٹم جیسی زندگی گزارتے تھے مگر پھر بھی کسی سوالی کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ براہ راست دستے سوال دراز نہیں کر سکتا تھا اسے اس کی اجازت نہیں تھی وہ نواب صاحب کی تفریح محفل کا انتظار کرتا اور پھر جب گانے بجانے کا سلسلہ شروع ہوتا تو وہ ساتھ ساتھ کھڑا ہو کر اپنی طرف سے کوئی پرفارمنس شروع کر دیتا نواب صاحب سمجھ جاتے کہ یہ سوالی ہے اور پھر ان کی بھووں میں جنبش ہوتی جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس سوالی کا مسئلہ حل کر دیا جائے اور اکثر یہ مسئلہ گھر میں گندم کے دانوں کی کمی ہوا کرتا تھا نواب افطالہ باغ انتخابی سیاست سے دور رہتے تھے لیکن قیام پاکستان سے کبل ہی مسلم لیگ کے حامی تھے میاں والی میں تبدیلی کی لہر آ رہی تھی آوان نیازی اور دیگر مرکزی خاندان جو انگریزوں کے حامی اور وفادار رہے تھے وہ اب پارٹی بدل رہے تھے مولانا عبدالسطار نیازی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر نائنٹین فورٹی سیون کا الیکشن لڑ رہے تھے تو نواب اف کالا باغ کی مدد ان کے ساتھ رہی مگر پھر انہیں انتخابی سیاست کی طرف آنا پڑا انہیں علاقے کے کاموں کے لیے اکثر حکمرانوں کے پاس جانا پڑتا تھا وہ ایک بار وزیراعلا نواب افتخار ممدوڑ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو انہیں طویل انتظار کرنا پڑا لیکن اس کے بعد بھی جب ملاقات کی صورت نہ بنی تو یہ ان کے لیے بہت صدمے اور ذلت کی بات تھی مگر پھر جرنل ایوب نے مارشلہ لگایا تو وہ بھی اقتدار کی رہداریوں تک جا پہنچے سکندر مرزا ملک کے صدر تھے جرنل ایوب خان وزیر دفاع آرنی چیف لیکن ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے ان کی نواب اف کالا باغ سے یاری تھی وہ اکثر کالا باغ نواب صاحب کے بورڑ والے بنگلے پر جایا کرتے تھے انہوں نے سکندر مرزا سے کہا کہ ملک امیر محمد خان کو وفاقی وزیر بنایا جائے ان تک یہ پیشکش پہنچائی گئی تو عوامی نمائندے ان کی نظر میں کیا وقت رکھتے تھے اس کا اندازہ انکار کرتے ہوئے ان کی لوجک سے لگایا جا سکتا ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب سپیکر جناب سپیکر کی گردان کروں ایوب خان پہلے وزیر اعظم بنے اور پھر چند روز بعد ہی امران خان کے سگے خالو لیفٹینٹ جرنل واجد علی برکی نے دیگر جرنلز کے تاتھ جا کر سکندر مرزا سے بندوق کی نوک پر استیفہ لے لیا اور ایوب خان فیلڈ مارشل ہو گئے تو انہوں نے نواب آف کالا باہ کو گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی جس سے انہوں نے فوراں قبول کر لیا نواب آف کالا باہ کے بطور گورنر مغربی پاکستان اکثر ڈسپلن کے واقعہ دہرائے جاتے ہیں سید صادق حسین شاہ اپنی کتاب سوانے حیات نواب آف کالا باہ ملک امیر محمد خان میں لکھتے ہیں علاقے کے تمام قبائل جن میں مری مکسی لاشاری بگٹی اور جمالی شامل ہیں کہ سرداروں کو کھانے پر دعوت دی نواب صاحب نے کہا میرا فارمولا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑنے کے بجائے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالا جائے آج کے بعد بلوچستان میں سرکاری ملاق کو نقصان پہنچا تو اس علاقے کے قبائلی سردار کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا عوام کو تکلیف پہنچی تو اب صرف بڑے لوگ گرفتار ہوں گے نواب صاحب کے جانے کے بعد بلوچ سرداروں نے تمام بدماشوں کی مہانہ تنخواہ مقرر کر دی انہیں خصوصی ہدایت کی کہ جب تک نواب صاحب گورنر ہیں اسی طرح کام چلاو ورنہ ہماری شامت آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کے نواب تمام جرائم پیشہ لوگوں کو بخوبی جانتے تھے نواب آف کالا باغ کی جرائم پیشہ اناثر سے کتنی شنا سائی تھی اور وہ بدماشوں کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کرتے تھے اس کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے سید صادق حسین شاہ اپنی کتاب سوانے حیات نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان میں لکھتے ہیں نواب صاحب گورنر پنے تو لاہور میں ایک نامی گرامی بدماش اچھا شکر کے بڑے چرچے تھے نواب صاحب نے ایک روز گورنر ہاؤس بلایا اچھا بیٹھ گیا تو نواب صاحب نے لاہور کے نقشے پر اپنی چھڑی کے ذریعے اسے سمجھایا دیکھو مسٹر پورے لاہور میں صرف تمہارے علاقے پر سرخ دائرہ لگا ہوا ہے میں چاہتا ہوں تم خود اس دائرے کو ختم کر دو میری مراد غنڈا گردی سے ہاتھ کھینچ لو آج کے بعد اس علاقے میں کوئی گڑھ بڑ ہوئی تو پھر تم میرے مہمان ہوگے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا شکر نے بدماشی چھوڑ دی لیکن درست الفاظ یہ ہوں گے کہ اچھا شکر نے نواب آف کالا باگ کے لیے بدماشی شروع کر دی اور ان کے حکم پر مخالفین کو سبق سکھانا تو ایک طرف اداکاراؤں کو بھی دھمکاتا رہا اس کا اجمال کچھ یوں ہے کہ نواب صاحب دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ میں بھی ٹانگ اڑایا کرتے تھے کیونکہ وہ نواب تھے جاگیردار تھے اور مغربی پاکستان کے گورنر تھے اور بہت مصروف ہوتے تھے لیکن کبھی کبھی اپنے فارغ وقت میں وہ بطور چیئرمن سنسر بورڈ بھی کام کیا کرتے تھے ان کا ملازم یاسین فلم رول لے کر آتا نواب صاحب خود پروجیکٹر چلا کر فلم دیکھتے اور پھر فیصلہ کرتے کہ اس فلم کو نمائش کی اجازت ملنی چاہیے یا اسے بین ہونا چاہیے ایسی ہی کسی فلم میں نواب صاحب نے شان کی والدہ نیلو کو بھی دیکھ لیا انیس سو پینسٹھ میں شاہ ایران پاکستان آئے ہوئے تھے ان کے عزاز میں شاہی قلعہ لاہور میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں نواب صاحب کے حکم پر بدماش اچھا شکر ادھاکارہ نیلو کو لینے پہنچ گیا یہ کہانی نامور صحافی اکیل عباس جعفری نے اپنے ایک مضمون میں کچھ یوں لکھی ہے ادھاکارہ کا تقریب میں شرکت کرنے سے انکار ان کی انا کا مسئلہ بن گیا یعنی ملک کالاباد کی انا کا مسئلہ بن گیا اور انہوں نے لاہور کے چند مشہور بدماشوں کو مبینہ طور پر اچھا شکر والا کے ساتھ پولیس کی سرکردگی میں ادھاکارہ کے پاس بھیجا بدماشوں نے ادھاکارہ کو بے عزت کیا اور اسے رکس پیش نہ کرنے کی صورت میں انتہائی سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی ادھاکارہ اپنی یہ تظلیل برداشت نہ کر سکی اور چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر پوری فلم دنیا میں گردش کرنے لگی کہ ادھاکارہ نے کچھ کھا کر موت کو سینے سے لگانے کی کوشش کر لی وہ نہائیت نازک حالت میں لاہور کے خسپتال میں داخل ہیں ادھاکارہ کے زندہ بچنے کی امید بہت کام تھی مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اس واقعہ پر نامور شاعر حبیب جالب نے اپنی شہرہ آفاق نظم نیلو لکھی تُو کے نواقفِ آدابِ شہنشاہی تھی رکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے تجھ کو انکار کی جرت جو ہوئی تو کیوں کر سایہ شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے اہلِ سروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی تجھ کو دربار میں کوڑوں سے نچایا جائے ناچتے ناچتے جو ہو جائے پائل خاموش پھر نہ تازیست تجھے ہوش میں لایا جائے لوگ اس منظرِ جان کا کو جب دیکھیں گے اور بڑھ جائے گا کچھ ستوتِ شاہی کا جلال تیرے انجام سے ہر شخص کو عبرت ہوگی سر اٹھانے کا ریایہ کو نہ آئے گا خیال تبع شاہانہ پہ جو لوگ گران ہوتے ہیں ہاں انہیں زہر بھرا جام دیا جاتا ہے تو کے نواقفِ آدابِ شہن شاہی تھی رکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے بطور گورنر نواب آف کالاباگ جمہوری سرگرمیوں کو کس طرح ڈیل کرتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے 1963 میں جماعت اسلامی کے ایک احتجاج کی روداد آپ کو سناتا ہوں ایوب کے مارش اللہ کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاجی چلسے میں فائرنگ ہوئی اور اللہ بخش نامی کارکن جان بھاک ہو گیا نواب صاحب نے مولانا مدودی کو ایک خط لکھا اور وضاحت دی کہ یہ ان کا طریقہ نہیں ہے لیکن صحافی فاروق عادل نے اپنے ایک مضمون میں جماعت اسلامی کی تاریخ کے ماہر پروفیسر سلیم منصور خالد کے حوالے سے لکھا ہے کہ مولانا مدودی نے اپنی ایک تقریر میں نواب صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ جماعت کا ایسا ہچر کریں گے کہ لوگ مصر کے صدر ناصر کے ہاتھوں اخوان المسلمین پر مظالم بھول جائیں گے نواب آف کالا باغ کے بادشاہی دور کی بہت سی کہانیاں ہیں مگر جرنل ایوب سے ان کا اختلاف ان کے زوال کا سبب بنا کہا جاتا ہے کہ جرنل ایوب خان اور نواب آف کالا باغ میں دو معاملات پر اختلاف ہوا ملک محمد امیر خان نے ایوب خان کو ان کے بیٹے گوھر ایوب کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا تو ایوب خان نے جھنجلا کر کہا کیا میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں دوسرا واقعہ یوں بتایا جاتا ہے کہ کالا باغ سے ایک لڑکی کا اغواہ ہو گیا جس میں مبینہ طور پر ایوب خان کے رشتے دار ملوث تھے نواب آف کالا باغ نے یہ بات براہ راست ایوب خان سے کی کچھ دنوں بعد لڑکی تو واپس آگی لیکن دلوں میں گراب پڑ چکی تھی جرنل ایوب کی ہدایت پر گورنر جرنل موسیٰ خان نے ذلعی انتظامیہ خاص طور پر پولیس کو ہدایت کر دی کہ نواب آف کالا باغ کے کام نہ کیے جائیں اور انہیں پروٹوکول سرہم نہ کیا جائیں ان حالات میں ملک امیر محمد خان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ بطور گورنر اس عہدے پر کام چاری رکھ سکتے وہ ایک بے اختیار اور انتظامیہ کی مدد کے بغیر گورنری نہیں کر سکتے تھے سو انہوں نے از خود مغربی پاکستان کی گورنرشپ سے استیفہ دے دی تاریخ میں ملاوٹ کرنے والے پاکی داما کی حکایات کو کچھ اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ شخصیت ان فرضی واقعات میں کہیں گم ہو جاتی ہے اسی تاریخی بددیانتی کے سبب نواب آف کالا باغ کی موت کی وجہ بھی کئی تہمات میں کھو گئی وہ ملک امیر محمد خان جن کے گھر ان کے پرانے آقا یعنی ملکہ برطانیہ بھی تشریف لائیں اور ان کا وہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ جنگل کے شیر بھی نواب آف کالا باغ کی بات مانتے ہیں وہی نواب آف کالا باغ جو اپنے بیٹوں کو گورنر ہاؤس نہیں آنے دیتے تھے سرکاری کار میں ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا کرتے تھے ایوب خان کو ان کے بیٹوں کی کرپشن کی کہانیاں سنایا کرتے تھے ان کے بیٹوں کے بلند ترین درجے پر فائد تھے مگر خود ان کے بیٹوں نے علاقے میں دہشت کا ماحول قائن کر رکھا تھا مخالفین کو تلف کرنے کا سلسلہ جاری تھا کالا باغ میں اعلان ہو چکا تھا کہ اگر کسی نے اپنے گھر پیپل فارٹی کا جھنڈا لگایا تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا اور ملک امیر محمد خان یا تو اپنی اولاد کے گناہوں سے سرفے نظر کرتے رہے یا پھر انہی کے امام پر یہ سب ہوتا رہا کیونکہ بے خبر تو وہ نہیں ہو سکتے تھے اور پھر نواب آف کالا باغ کے بیٹوں کا ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ خود ملک امیر محمد خان اس کا شکار ہو گئے 26 نومبر 1967 کی صبح نواب آف کالا باغ کے بیٹے اسد اور مظفر ان کے کمرے میں موجود تھے تلخ کلامی کی آوازیں نوکروں تک پہنچی نواب صاحب نے اپنے بیٹوں سے اونچی آواز میں سوال کیا اوے کی پہ کرن دے ہو یعنی کیا کر رہے ہو پھر فائرنگ کی آواز آئی پہلے نواب صاحب نے دو گولیاں اپنے بیٹے اسد پر چلائیں جن میں سے ایک گولی اس کے بازو کو لگی پھر نواب مظفر نے اپنے والد کو بریٹا پسٹول سے پانچ گولیاں ماری نواب آف کالا باغ اوندے مو کالین پر گر گئے ان کا لہو بہ رہا تھا اور کالین میں جذب ہو رہا تھا جب تک ان کی روح کف سے انسری سے پرواز نہ کر گئی دونوں بیٹے ان کے سرانے کھڑے ہو کر یہ تسلی کرتے رہے کہ کیا ہمارا باپ مر گیا ہے یا بھی زندہ آوان خاندان کے گھر سے صدیوں تک کسی نے جنازہ اٹھتے نہیں دیکھا تھا علاقے کے بڑے بڑے بتاتے ہیں کہ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے بوڑ والے بنگلے میں جب بھی کسی کی وفات ہوتی تو اسے رات کے اندھیرے میں دفنایا جاتا تاکہ ان کی ریایہ میں یہ تاثر قائم رہے کہ اس خاندان پر موت بھی نہیں آتی موت بھی اس خاندان سے ڈرتی ہے مگر وائے افسوس کہ یہ بھرم اس وقت ٹوٹ گیا جب اس خاندان کی تاریخ کے سب سے طاقتور نواب ملک امیر محمد خان اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے اور پھر ان کا جنازہ اٹھتے سارے علاقے نے دیکھا لیکن بادشاہی دور کے پاکستان میں اس آخری بھرپور کردار کی آخری رسومات میں گنتی کے چند لوگ شامل ہوئے معلوم نہیں کیوں جنازہ اٹھتے دیکھ کر بھی علاقے کے لوگ جنازے کے ساتھ قبرستان نہیں گئے موسیقی